نئی صبح پریزنس اسلام میں مسکراہتیں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہا کرو وہ دہاتی آدمی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ چھوڑ کر چل پڑا تھوڑی دیر بعد وہ آدمی واپس ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے دیکھ کر مسکرائے اور کہا حاجت مند آدمی نے کچھ سوچا ہے وہ شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کرنے لگا اے اللہ کے رسول آپ نے جو مجھے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھنے کا کہا ہے کہ تو اللہ کے لئے ہے اس میں میری لئے کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دیاتی آدمی کی بات سن کر مسکرائے اور کہنے لگے جب تو سبحان اللہ کہے گا تو اللہ تعالیٰ کہے گا تو نے سچ کہا اور جب تو الحمدللہ کہے گا تو تیرا رب فرمائے گا تو نے سچ کہا اور جب تو لا الہ الا اللہ کہے گا تو تیرا رب کہے گا کہ تُو نے سچ کہا اور جب تو اللہ اکبر کہے گا تو تیرا رب کہے گا تُو نے سچ کہا اور جب تم اللہم مغفر لی کہوگے تو تمہارا رب کہے گا کہ میں نے تمہیں ماف کر دیا اور جب تم اللہم مرحمنی کہوگے تو تمہارا رب کہے گا میں نے رحم کیا اور جب تم اللہم مرزکنی کہو گے تو تمہارا رب کہے گا جاؤ میں نے تمہیں رزق سے نواز دیا وہ دیہاتی آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو سن کر خوش ہوا اور ان کلمات کو اپنی انگلیوں پر گن کر چلا گیا سلسلت الاحدیث صحیح